ہیلو فرینڈز میں ہوں زبا خان اور ویلکم ہے آپ کا میرے چینل ورکنگ وومنز کچن میں آج میں بنانے جا رہی ہوں بہتی چوکلیٹی فجی براؤنی تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں بنانا اور یہ بہتی آسانی سے بن جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں لینا ہے ایک بول اور اس میں میں ڈالوں گی ہاف کپ میلٹڈ بٹر بٹر روم ٹیمپریچر میں ہی ہونا چاہیے گرم نہیں ہونا چاہیے اب اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی دو ایگ تو انڈی یہاں پر یوز کرنا ضروری ہے اس لیے تاکہ آپ کی جو براؤنی ہے وہ سوفٹ بنے اور مویسٹ ہو کیونکہ ہم لوگ اس میں بیکنگ پاوڈر یا بیکنگ سوڈا نہیں ملا رہے ہیں تو اس کے مویسٹر کے لیے ایگ اگر آپ ملائیں گے تو بہت اچھا رہے گا تو بس اس کو آپ ہمیں پانچ منٹ کے لیے اچھے سے بیٹ کر لینا ہے ایلیکٹر بیٹر کی ہیلپ سے یا آپ ہینڈ ویسکر ہو آپ کے پاس تو آپ اس سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں تو ایک منٹ آپ شروع میں اس کو اس پیٹ کو لو رکھیں پھر اس کے بعد آپ ہائی سپیڈ میں اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں اب اس کو بیٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر ہاف کپ اس میں ڈال رہی ہوں شگر اگر آپ تھوڑا میٹھا زیادہ کھانا پھسند کریں تو آپ شگر کی کونٹیٹی کو تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں ثری فورت کپ کر سکتے ہیں ادر وائز آپ اس میں چوکلیٹ ملائیں گے تو سویٹنس آلڈی اس میں تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے اب شگر کو بھی اچھے سے اس میں ملا لینا ہے جب شگر اچھے سے اس میں مل جائے تب اس کے بعد ہمیں اس کے اوپر رکھنا ہے ایک سٹینر اور اس میں ہم لوگ ڈالیں گے ایک کپ میدہ اور پھر اس کے بعد ہم لوگ اس میں ملا دیں گے 2 اسپون کوکو پاوڈر یہاں پہ میں نے 2 ٹی اسپون کوکو پاوڈر اس میں ملا دیا ہے ان دونوں چیزوں کو آپ اس میں ملاتے ہوئے اس مکسچر کو اچھے سے چھان لینا ہے تاکہ اس میں جو بیٹر ریڈی ہو اس میں کوئی لمس نہ رہیں اس لیے اس کو اگر آپ سٹینر سے چھانیں گے تو ایک اچھا بیٹر ریڈی ہوگا ساتھی میں ایک پنچ سالٹ بھی ملا لیں یہ براؤنی کی جو مٹھاس ہوتی ہے اس کو اور انہینس کرے گا تو اس لیے آپ چاہیں تو اس کو بھی ایڈ کر سکتی ہیں بس اب اس کو اچھے سے سٹین کر لینا ہے تاکہ کوئی گانٹ کوئی لمس نہ رہے دیکھیں میں نے مکسچر کو اچھے سے سٹین کر لیا ہے اور لاس میں جو تھوڑا سا بچا تھا اس کو میں سپون کی ہلپ سے سٹین کر لی رہی ہوں اب میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے وینیلا ایسنس تو دو سے تین ڈال دیں اسے ایک اچھی سی خوشبو آنے لگے گی اور پھر اس بیٹر کو cut and fold method سے اچھی سے چلاتے ہوئے fold کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس نہ رہے کوئی گھٹلی جب نہیں رہے گی تو براؤنی بہت ہی اچھی ready ہوگی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک ہی direction میں چلا رہی ہوں الٹ پلٹ کے opposite direction میں نہ چلائیں جس طرح سے میں cut and fold method کے تھوڑ اس کو چلا رہی ہوں ایسے ہی آپ بھی چلائیں تو یہ دیکھیں ایک بہت smooth سا بیٹر تیار ہو گیا ہے بس اب ہم اس کو ایک سائیڈ میں کریں گے اب ایک plate لیے میں نے اور یہاں پہ میں نے dark chocolate compound لیا ہے اس کا ایک piece اس کو میں cut کر لے رہی ہوں chocolate compound کو آپ room temperature پر ہی رکھیں تو اس سے یہ بہت آسانی سے cut ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے سے آسانی سے cut ہو گئی ہے اب میں اس میں ایک mold لے رہی ہوں اور اس میں میں نے نیچے butter paper لگا دیا ہے اور یہ جو میں نے batter تیار کیا تھا اس کا half batter میں نے اس میں ڈال دیا ہے mold میں اور اس کو اچھے سے چاروں طرف spread کر دوں گی تاکہ یہ equally ہاتھ طرف spread ہو جائے اوپر سے اس میں chocolate ڈال دیں گے تو جو chocolate ہم نے cut کر کے رکھی تھی وہ سبھی chocolate میں نے اس میں بیچ میں ڈال دی ہے اب باقی بچا ہوا جو batter ہے اس کو بھی ہم لوگ اس کے اوپر سے ڈال دیں گے اور اس طرح سے اس کو ہم پورا set کر لیں گے تو batter کو میں اوپر سے اچھے سے chocolate کو اس سے batter سے cover کر دیتی ہوں چاروں طرف سے یہ اس کو اچھے سے cover کر دیا ہے میں نے اب اس کے اوپر میں نے یہاں پہ تھوڑے سے chocolate chips ڈال دی ہیں یہ optional ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ پہ اگر کچھ dry fruit ڈالنا چاہتی ہیں تو وہ بھی add کر سکتی ہیں بس اب آپ اس batter کو تھوڑا سا tap کریں اور oven میں اس کو 170 ڈگری celsius پہ 20 منٹ کے لیے bake کر لیں تو یہ bake ہونے کے بعد دیکھیں یہ ready ہو گیا ہے اب میں اس کو demold کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے جو butter paper لگایا تھا اس کو میں ہٹا دیتی ہوں یہ بہت ہی moist اور soft brownie ready ہوئی ہے تو اب میں اس کو آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہ پیچھے سے بھی کتنی اچھی ready ہوئی ہے اور آگے سے بھی اس کا ایک بہت اچھا سا بلکل market style brownie کا جو texture ہوتا ہے وہی آیا ہے اب اس کو ہم لوگ cut کر لیں گے تو آپ جتنا بڑا size brownie کے pieces کا رکھنا چاہیں اسے ساب سے اس کو cut کر سکتی ہیں تو یہ میں نے اس کو اس طرح سے cut کر لیا ہے تو یہ brownie ready ہو گئی ہے اگر آپ کو میری یہ recipe پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like کر دیجئے گا اور چینل پہ نئے ہو تو چینل کو subscribe کر لیجئے گا اور اسی طرح سے آپ میرے آگے کی ویڈیوز دیکھتے رہیں اس کے لیے آپ bell icon دبانا بلکل نہیں بھولیے گا comment کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ recipe کیسی لے گی اور آپ بھی ضرور ایک بار گھر میں سے try کریں thank you for watching this video موسیقی